ایسی سی جو اینڈیا پاکستان کا فائنل دیکھنا چاہتی ہے خیر یہ ڈیوڈیوی نہیں ہے اور اگر آپ یہاں پر فیکسنگ کرو گے تو پکڑے ہی جاؤ گے اور دو آج اگر میں نیوٹرل ہو کے بات کروں تو بنگلہ دیش کے ساتھ تھوڑی بہت زیادی ضرور ہوئی ہے امپائرز نے کی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ انڈیا والے فیکسر ہیں انڈیا والے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا اپنے لوگوں کا رویہ ہم بھی جو اینا تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آؤٹ نہیں تھا اچھے آؤٹ تھا شاکی براہ سے آؤٹ تھا یہ تھا وہ تھا خیر دیکھیں اگر ہم اس میں حساب سے دیکھیں تو جب اس وقت جب آؤٹ ہو گیا تھا نا اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بلکل ایسا لگا تھا آؤٹ ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ میچ دیکھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے بغیر سنیکو کے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح اب اس نے بال کیا ہے بیٹ پر ٹچ ہو کے اور پھر گئی ہے تو آئی دنگ شاکی براہ سن کا آؤٹ ان مائی اوپین یہ نہیں تھا بٹ پھر بھی اب اوویسی ایمپائر ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمیں ریالائز ہو گیا ہے کہ ایمپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہی ہوتے ہیں اور خیر اینیوئے پاکستان جیت ہو گئی ہے سیمی فائنل میں ہے ہمارے پاس نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ جو ہے وہ ایسی ٹیم ہے جو آئی تنگ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے دیار ویری گوڈ سائٹ ہم نے ابھی ان کو ٹرائی سیریز میں ہرائے ہے اور ویسے بھی وارڈ کپ میں اگر ہم کھیلیں یا اس طرح کہ کوارٹر فائنلز میں اگر ہم کھیلیں تو نیوزیلینڈ کے اوپر ہماری برتری حاصل ہے ایس کمپیٹو آسٹریلیا دیکھیں ہر ٹیم کیلئے ایک ٹیم ضرور کمزور ہوتی ہے جس طرح اگر یہی سیمی فائنل نیوزیلینڈ اور انڈیا کا ہوتا تو موسٹ پابلی انڈیا نے جو ہے وہ ہار جانا تھا یہاں اگر پاکستان اور آسٹریلیا کا ہوتا تو پاکستان نے ہار جانا تھا کیونکہ ہم کوارٹر سیمی فائنل میں جب بھی اس ٹیموں کا اپس میں مہجز ہوتے ہیں تو یہ ٹیم ہے اپس میں یہ ٹیم ہے سٹروانگ ہے آسٹریلیا سٹرانگ ہے پاکستان سے اور انڈیا آسٹریلیا سے سٹرانگ ہے پاکستان نیوزیلینڈ سے سٹرانگ ہے اور نیوزیلینڈ انڈیا سے سٹرانگ ہے تو خیر پاکستان کو ایک اچھی ایٹنگ ایک اپورچ dilemma جس طرح انہوں نے کھیلا انھوں نے آج جو ہے وہ کھیلا نڈہ رکے کھیلا جب میری صبح آنکھ کھلی میں دیکھا پانچ ہور میں ہفٹی ایٹ without any loss بنایا ہے اور اسی وقت مجھے ریالائز ہو گیا تھا یہ میچ بیٹا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہ ورلڈ کپ آئی تنگ آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہوا ہے یہ موسٹ آف موسٹ پابلی ون اف دی بیسٹ ورلڈ کپ ان سینس آف کے یہاں پہ ہر ٹیم کو جو ہے نا ایکویل اپروچونٹی ملی ہے یہاں پہ جو پچز بنائی جاتی ہیں وہ دونوں ٹیموں کو سوٹ کرتی ہیں جس طرح ہم نے دیکھا سری لنکا ہار گئی چھوٹی ٹیم سے پاکستان زمبابی سے ہار گئی انگلینڈ ہار گئی آئرلینڈ سے اور اب یہ نیدر لینڈ جو ہے وہ جیتی ہے آف تا افریقہ سے آخر میں جا کے ہم نے اتنے افسیٹس شاید کسی ہی ورلڈ کپ میں دیکھے ہوں کسی بھی ورلڈ کپ میں نہیں دیکھے بلکہ 2017 کے ورلڈ کپ میں افسیٹ ہوئے تھا پاکستان اور آئرلینڈ کا اور اس کے علاوہ 2009 کے ورلڈ کپ میں بھی ایک افسیٹ ہوا تھا نئیدر لینڈ نے جیتا تھا جو ہے وہ انگلینڈ سے اور 2011 کے ورلڈ کپ میں ایک افسیٹ ہوا تھا جس میں آئرلینڈ نے جیتا تھا اگلینڈ سے لیکن اتنے سارے افسیٹ اس ورلڈ کپ میں ہمیں دیکھنے کے مبلے ہیں یہاں پہ پاکستان جیتی ضرور ہے بٹ ورنگ سائن فور پاکستان is that کہ اوپننگ جو بیٹسمن ہے پاکستان کے بابر انڈ رزوان دیکھیں ہم انیسیسری کرٹیسزم بلکل بھی نہیں کرتے ہم وہ نہیں ہیں کہ جی ہم ایک دفعہ اپنی ساری بھڑاس نکالے گالیاں دے ان کو بتمیزی کریں اور پھر جب پاکستان ٹیم جیتی ہے تو کوئی تھے ہاں ہاں اور یہ جو ہے نا یہ ایک ہمارے پاکستان ہی بیٹھے یو ٹیم کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں مشکل آتا ہے ہر ٹیم کے اوپر اس وقت اگر پاکستان کے پاس ایک پروپر آسٹریلین پچز پر کھیلنے والے پلئیر ہیں تو وہ دو ہیں صرف ایک ہے محمد محمد حارس دوسرے ہیں شاداب افتخار بھی لیکن ٹھیک ہے افتخار تو اپنی نیچرل گیم کھیلا ہے لیکن یہاں پہ بابر آزم صحیح طرح ایکسپوز ہوئے ہیں بابر آزم بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ پلئیر لگ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں تھا پاکستان پہلے بھی ٹور کیا آسٹریلیا میں ٹی ٹوینڈی میچز ہوئے پاکستان آسٹریلیا کے دو ہزار اٹھارہ میں پتہ نہیں دو ہزار بیس میں پاکستان نے ٹور کیا تھا آسٹریلیا کا پھر ٹیسٹ سیریز پاکستان نے کھیلے جہاں پہ بابر آزم کی پرفارمنس زبردست تھی لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بابر آزم کو کیا ہو گیا ہے نظر لگی ہے کہاں ہے وہ کور ڈرائیو جو ہم دیکھتے تھے بابر آزم کے اب وہ کور ڈرائیو ہم دیکھتی نہیں ہے ڈرڈر کے کھیلے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہی تنگ بابر آزم کو یہ ڈر نکالنا ہوگا اگر آپ نیوزرینٹ سے جیتنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ذرا سی بھی ان کو چانس دیں گے تو وہ آپ کے پر حاوی ہو جائیں گے وہ پروپر تیاری کر کے آئیں گے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے جو جس طرح آپ سٹرگل کر رہے ہیں وہ پروپر طریقے سے تیار ہو کے آئیں گے آپ کو کس طرح آؤٹ کرنا ہے آبیسلی نیوزرینٹ کی ٹیم ہے پاکستان کو سیڈنی میں سپورٹ ہوگا ہنڈر پرسنٹ سپورٹ ہوگا وہاں پہ آبیسلی پاکستانی کراؤٹ بہت زیادہ ہے جس طرح ہم نے ساوتہ آفریہ کے میچ میں دیکھا پاکستان اپنے جو ہے وہ اپنے کراوڈ کو ڈسنپوائنٹ بلکل بھی نہیں کرنا فائنل میں نشاء اللہ ہم پہنچیں گے اور فائنل میں اگر ہم پہنچ گے آئی تینک پاکستان کو پھر جیتنا چاہیے بکوز یہ پاکستان کی شروع سے ہی رہی ہے کہ ون منٹ ٹاؤن نیکس منٹ آب اور ہم نے دیکھا دونوں میچز پہلے ہارنے کے بعد اور پھر تین میچز جیتے اور پھر آبیسلی تینکس ٹو نیدھر لینڈ اور وانڈرفور پرفارمنس بٹ پاکستان ہیس ٹو ریالائز کہ یہ جو اپننگ پہ ہے اس کا کیا کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے خیال دے اجازت تینکیو